اگر کسی کو بجلی کا کرنٹ لگے تو اس کا جسم کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے الیکٹرک شوک کے منیجمنٹ کے حوالے سے کہ اگر کسی کو بجلی کا کرنٹ لگتا ہے تو اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے یاد رہے یہ جو ویڈیو ہے یہ ریکویس بیس ویڈیو ہے اس ویڈیو کے حوالے سے بہت سارے ایمیلز آئے بھی تھے کہ اگر کسی کو بجلی کا کرنٹ لگتا ہے تو از ای ڈاکٹر اس کا کس طرح سے علاج کرنا چاہیے اور اس سے کیا کچھ نقصانات ہو سکتا ہے جسم کے اوپر اس کے کیا اثرات کیا ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تو اس لیے اس ویڈیو کو آپ نے ان تک دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ بھی پتا چلے کہ جب کسی کو بجلی کا کرنٹ لگتا ہے تو اس میں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں جسم کو اور اس کا پھر علاج کیسے کیا جاتا ہے جب بھی الیکٹرک شاک کسی کو لگتا ہے تو یہ ڈیفرینٹ والٹیج کا لگتا ہے کسی کو جو ہے وہ ہلکا فل کا والٹیج کا جو ہے وہ الیکٹرک شاک لگتا ہے اور کسی کو زیادہ والٹیج کا لگتا ہے جب ہلکا فل کا کوئی الیکٹرک شاک لگتا ہے تو اس کو ڈاکٹرز جو ہے وہ پین منیجمنٹ اور بان منیجمنٹ کر کے جو ہے وہ گھر بھیج رہے ہوتے ہیں لیکن جب زیادہ والٹیج کا لگتا ہے تو پھر یہ آپ کے جسم کو بری طرح سے ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے یہ آپ کے سکن کو ڈیمیج کرتا ہے یہ آپ کے بونز کو ڈیمیج کرتا ہے آپ کے نفس کو ڈیمیج کرتا ہے آپ کے مسلز کو ڈیمیج کرتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اوپر والا حصہ ہے مطلب جل سے لے کر آپ کے ہڑیوں تک یہ کسی بھی حصے کو ڈیمیج کر سکتا ہے ایون کہ اگر سٹرانگ الیکٹرک شاک لگا ہے تو یہ آپ کے انٹرنل وزراؤس کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے آپ کے گردو کو خراب کر سکتا ہے آپ کے جگر کو خراب کر سکتا ہے یاد رہے جب بھی کسی کو الیکٹرک شاک لگتا ہے بجلی کا کرنٹ لگتا ہے تو باقی بے شک آپ کے بونز آپ کے مسلز آپ کے نفس تو ڈیمیج ہوتے ہی ہیں لیکن سب سے جو اہم آرگن جسم کا جو احصہ ہے جو اس الیکٹرک شاک کے وجہ سے ڈیمیج ہوتا ہے وہ ہے ہٹ آپ کا دل اس میں ڈیمیج ہوتا ہے اور آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم آگے بات کریں گے لیکن تھوڑا سے سمجھتے ہیں کہ سکن جب ڈیمیج ہوگی تو سکن میں کیا ہوگا تو یہ برن کر دے گا آپ کی سکن کو جلا کے رکھ دے گا اگر آپ کے نفس کو ڈیمیج کرے گا تو یہ نیروپیت ہی کر دے گا اگر آپ کے مسلز کو ڈیمیج کرے گا تو یہ مسلز کے بریک ڈاؤن کر دے گا یعنی جب مسلز بریک ڈاؤن ہوں گے تو جو مسلز کے اندر جو پروٹینز ہیں جو الیکٹرولائٹز ہیں جو پروٹین ہیں اسپیشلی جو مایو گلوین کہا جاتا ہے یہ مسلز کے بریک ڈاؤن کے وجہ سے یہ چلا جاتا ہے بلڈ کے اندر اور بلڈ میں یہ ٹریول کر کے آپ کے ہارٹ آپ کے جو ہے وہ کڑنیز تک چلا جاتا ہے اور ان کو ڈیمیج کر دیتا ہے اور اس کنڈیشن کو ہیپڈو میلیسیز کہا جاتا ہے اس طرح ہارٹ کے اوپر یہ ونٹرکولر فیبریلیشن کر دیتا ہے ونٹرکولر فیبریلیشن اس مراد یہ ہے کہ آپ کے ہارٹ کی ریدم کو ریگولر کر دیتا ہے اور الٹیمیٹلی ونٹرکولر فیبریلیشن کی وجہ سے کارڈییک ایرسٹ میں چلا جاتا ہے پیشنٹ کارڈییک ایرسٹ ہو جاتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کسی کو الیکٹرک شاک لگتا ہے بجلی کا کرنٹ لگتا ہے تو اس میں ہارٹ ٹیک آتا ہے ہارٹ ٹیک نہیں آتا اس میں کارڈییک ایرسٹ آتا ہے ونٹرکولر فیبریلیشن کی وجہ سے میں نے کیا کہا کہ جو ریہبڈو میلیسیز اور کارڈییک ایرسٹ ہیں یہ دو بہت اہم فیچرز ہیں کہ جب بھی الیکٹرک شاک کسی کو لگے گا بجلی کی کرنٹ لگے گا تو یاد رکھیں یہ دو کام ہوں گے ہی اسی لیے جب بھی اس طرح کے مریضوں کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو پینک کریٹ ہو جاتا ہے آپ کے ایک مریض ہے تو آپ از اے ڈاکٹر کا کسی امرجنسی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو لوگ آئیں گے پانچ دس لوگ اس پیشنٹ کے ساتھ آئیں گے کہیں گے ڈاکٹر صاحب اس کو جو ہے وہ اس بندے کو کرنٹ لگائے بجلی کا کرنٹ لگائے پلیز پلیز آکے اس کو آپ دیکھ لیں یہ کیونکہ پینک کریٹ ہو جاتا ہے تو اب وہاں پہ پھر کیسے از اے ڈاکٹر آپ مینیج کرتے ہو وہاں گے ہم بات کریں گے لیکن وہاں پہ آپ جن چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہو وہ یہی ہے کہ کہیں مسلز بریک ڈاؤن تو نہیں ہوئے ہیں کہیں آپ کا سکیلٹل مسل ڈیمج تو نہیں ہوا کہیں کارڈیک ایرسٹ میں تو نہیں تو بے شک کوئی ڈاکٹر باقی کوئی ٹیسٹ نہ بھی کرائے لیکن اسی جی وہ لازمی قرار ہا ہوتا ہے تاکہ آپ کے ہارٹ کے ریدم کو دیکھ سکے کہیں ایرگولار ریدم تو نہیں کہیں پیشنٹ وینٹرکولر فیبریلیشن میں تو نہیں جا رہا کہیں اس کی وجہ سے وہ کارڈیک ایرسٹ کی طرف تو نہیں جا رہا اگر اس کو لگا ہے کہ جی اس طرح کی کوئی سیچویشن ہے کہ اس کا ہارٹ ڈیمج ہوا ہے یا ہو رہا ہے تو وہ پھر ایک ایسے آسپیٹل کی طرف اس پیشنٹ کو ریفر کرے گا جہاں پہ اس کی کارڈیک منیٹرنگ کی جا سکے کارڈیک منیجمنٹ کیے جا سکے تو یہ چیزیں ضروری ہیں تو باقی کوئی ٹیسٹ بے شک نہ بھی کرے ایک ڈاکٹر ایسے جی لازمی کر رہا ہوتا ہے تو جیسے میں نے کہا کہ ریپڈو مالیسز کر دے گا کارڈیک ایرس کر دے گا آپ کے بونج نرب سب کو ڈیمج کرتا ہے یاد رکھیں اگر یہ ساری چیزیں یہ جو میڈیکل ٹرمز آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو اتنا بتا دوں کہ جب بھی کسی کو الیکٹرک شوک لگے گا بجلی کا کرنٹ لگے گا تو سر سے لے کر پاؤں تک کسی بھی حصے کو یہ نہیں چھوڑتا اگر شدید والٹیج کی لگی ہے تو یہ آپ کے جلد کو جلا سکتا ہے برن کر دیتا ہے اس طرح آپ کے نافز کو ڈیمج کر دیتا ہے آپ کے نسو کو خراب کر دیتا ہے آپ کے جو مسلز ہیں جو سکیلٹرل مسلز ہیں جو آپ کے ہڈیوں کے ڈھانچے کے اوپر جو سرخ گوشتی ہیں کہ ان کو ڈیمج کر دیتا ہے ان کی توڑ فوڑ کر دیتا ہے اس طرح آپ کے ہڈیوں کو ڈیمج کر سکتا ہے اس طرح آپ کے دل کو خراب کر سکتا ہے وہاں پہ یہ ونٹرکولر فبلیشن کر کے کارڈیا کرس کر سکتا ہے آپ کے گردے اس سے خراب ہو سکتے ہیں آپ کا جگر اس سے خراب ہو سکتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جسم کے کسی حصے کو بھی نہیں وخشتا اگر زیادہ والٹیج کا الیکٹرک شوک لگا ہو تو اب بات کرتے ہیں اس کا منیجمنٹ کیسے کیا جاتا ہے کہ جی آپ اسے ڈاکٹر بیٹھے امرجنسی میں اسی وہی والا سینیریو ہے کہ لوگ آگئے ہیں مریض کو لے کے جس کو الیکٹرک شوک لگا ہے کیسے منیج کروں گے دیکھیں جی پینک نہیں ہونا سب سے پہلے اسے ڈاکٹر آپ نے بالکل پینک نہیں ہونا آپ نے کرنے کیا ہے وہی ایبی سیڈی والا کام کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے پیشن کو جو ہے وہ ایسس کرنا ہے کہ کس کنڈیشن میں آپ کے پاس آیا پہلے چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ اس پیشن کو آپ نے بیٹ پر لیٹا کہ اس کی جو فیٹ ہے اس کو الیویٹ کرنے پاؤں والے سائٹ کو تھوڑا آپ نے الیویٹ رکھنا ہے ہیڈ والے سائٹ کو تھوڑا نیچے رکھنا ہے سر والے سائٹ کو اس کا وجہ یہ ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب الیکٹرک شوک لگتا ہے تو یہ آپ کے ہارٹ اور برین کو ڈیمیج کر کے بلڈ سپلائی کو ٹوورس در فیٹ بیج رہا ہوتا ہے آپ کے پاؤں کی طرف چلی جاتی ہے سارا خون جو ہے وہ پاؤں کی طرف جاتا ہے تو جب آپ ان کی فیٹ کو الیویٹ کرتے ہو اس طرح کے مریضوں کے تو خون جو ہے وہ پاؤں سے دل کی طرف جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس لئے اس طرح کے مریضوں کو جب الیکٹرک شوک کے مریض ایک ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کے فیٹ الیویٹ کر رہا ہوتا ہے پہلے کام آپ نے یہی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی ائر ویز دیکھنا ہے آیا کہ کئی ایسا تو نہیں ہے کہ الیکٹرک شاک کے وجہ سے وہ دھڑام سے کئی پہ گر گیا ہے یا موہ میں کوئی ایسی چیز فنس گئی ہے کہ ائر ویز اس کے بلوگ ہے پہلے چیز آپ نے یہ دیکھنا ہے پھر آپ نے اس کے بریتھنگ کو دیکھنا ہے کہ جی سانس ٹھیک لے رہا ہے سانس میں کوئی دشواری تو نہیں اگر سانس میں دشواری ہے اپنے اکسیجن اٹیج کرنا ہے اس پیشنٹ کے ساتھ یہی ہے آپ نے سارے بائٹلز دیکھنا ہے بلڈ پریشر دیکھنا ہے پیشنٹ کا کیس طرح ہے آٹ ریٹ کیا ہے کیا سیچویشن ہے پلس کیسی ہے یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے اور آئیوی فلویڈز آپ نے سٹارٹ کرنے ہیں ایک چیز بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی اس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں تو وہاں پہ آئیوی فلویڈ کی جو چھوائیز ہے وہ ضروری سمجھنا ہے کہ کون سے آئیوی فلویڈز لگانے چاہے آپ رنگر الیکٹریٹ بھی لگا سکتے ہیں آپ دیکسٹروز وارٹر بھی لگا سکتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک فلویڈ آپ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے عموماً رنگر ہی جو ہے وہ فلویڈ آپ چھوائیز ہوتا ہے تو رنگر آپ نے لگانا ہے لگانے کے بعد آپ نے کیونکہ اس سکن اس میں جلتی ہے اگر شدید والٹیج کا برن ہے اگر شدید والٹیج کی جو ہے وہ الیکٹرک شوک ہے تو اس وجہ سے سکن پوری طرح جلتی ہے تو پھر ہم انٹیبائٹکس پہ ڈال دیتے ہیں سیپ ٹریکزور وغیرہ آئیوی انٹیبائٹکس پہ ڈالتے ہیں فلویڈز پہ ہم نے ڈال دیا اب آپ نے ای سی جی بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے کہ کہی پیشنٹ کے ہارٹ ریدم ارگولر تو نہیں ہے پیشنٹ کو ڈیسیبل کرنا ہے ہلانا ڈھرانا نہیں ہے اس کے بعد آپ نے ٹی ٹی کا شورٹ آپ نے لگانا ہے پیشنٹ کو اب جو ضروری چیزیں آتی ہیں اب آپ نے برن منیجمنٹ کرنی ہے مطلب جہاں جہاں برن ہے تو وہاں وہاں آپ نے سلور سلفر ڈائزین جو ہے یہ آئین میٹ ہے کونچ نام سے یہ آتی ہے یہ برن کریمز ہے جو کہ آپ نے لگانی ہوتی ہے تاکہ ریلیف مل سکے اور ساتھ پین منیجمنٹ کے لیے آپ نے پین کلرز لگانے ہوتے ہیں عمومن آئیوی میں لگایا جاتا ہے ٹریمال لگایا جاتا ہے مورفین لگایا جاتا ہے کوئی بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو وہ آپ لگا سکتے ہیں یہ کچھ اس طرح سے اس کو منیج کیا جاتا ہے الیکٹرک شاک کے پیشنٹ کو تو منیجمنٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے اس طرح کے پیشنٹ کو اچھی طرح ایسیس کرنا ہے فیڈ کو الیویٹ کرنا ہے فلویڈز آپ نے لگانا ہے ایئر بیس دیکھنی ہے بریتھنگ آپ نے دیکھنی ہے انٹی بیٹکس کا ڈوز دینا ہے ٹی ٹی کا آپ نے ڈوز لگانا ہے اس کے ساتھ پین میں ہے تو پین کلرز دینے ہیں بان اگر کہی پہ ہے جلا ملا ہے تو وہاں پہ آپ نے بان کریمز جو کہ سلور سلفرڈائزین کے نام سے آتے ہیں وہ آپ نے استعمال کرانا ہے کچھ اس طرح سے جو ہے ہسپیٹل کے اندر ایک ڈاکٹر ایک الیکٹرک شاک پیشنٹ کو مینیز کر رہا ہوتا ہے تو یہ ویڈیو تھی انفرمیٹیو ویڈیو تھی ریکویس ویڈیو تھی امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے گی thank you